حضور علیہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عشاء امام احمد رزا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کے رستے میں ہیں چا بجا تھانے والے اور رزا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تُو نے دیکھے ہیں چندر آنے والے آئیے ہم تمامی حضرات مل کر آقای نمدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے آقا بے قسو کے قس بے سہاروں کے سہارا شہرِ آرِ عرم تاجدارِ حرم نوبہرِ شفاعت شبِ اسرہ کے دولہ مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعِ درود و پاک کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلاتوں سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات میں نے ابھی خطبہِ مسنونہ کے بعد جس آیتِ کریمہ کی دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے اے محبوب لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میری اعتباہ کرو سب سے پہلے مجھ سے محبت کرو سب سے پہلے میری سنتوں پر عمل کرو جب تم میری سنتوں پر عمل کرو گے جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے راضی بھی ہو جائے گا اللہ رب العزت تمہیں اپنا دوست بھی بنا لے گا حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمنو احدکم حتی اکون احبہ الیہی میو والدہی وولدہی وانناسی اجمعین کہ اے لوگو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے اس وقت تک تم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے اولاد سے زیادہ اپنے رشتے دار سے زیادہ اپنے تمام عزیز و اقارب سے زیادہ جب تک تم نبی سے محبت نہیں کرو گے تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے تب تک تم مکمل مسلمان نہیں بن سکتے جب تمہارے دل میں نبی کی محبت ہوگی تو تمہارا روزہ بھی کام آنے والا ہے جب تمہارے دل میں نبی کی محبت ہوگی تو تمہاری زکاة بھی میدان مرشر میں کام آنے والی ہے جب تمہارے دل میں نبی کی محبت ہوگی تو آخرت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں شفاعت کا سایہ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آپ کو سایہ ملے گا ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تُو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے وہ نوجوان ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس آخرت کے لیے نمازوں کا زخیرہ نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس آخرت کے لیے روزوں کا امبار نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس آخرت کے لیے صدقہ و خیرات کی دولت نہیں ہے لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک کو جنبیش ہوتی ہے اور فرماتے ہیں اے نوجوان اگر عیسیٰ ہے تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں رہے گا حضرات اس حدیث پاک سے معلوم ہوا حضرات اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دار و مدار محبت رسول ہے جس کے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے سمجھ لو کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے وہ نوجوان صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پھر اسی بات پر اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی اے میرے صحابی اے میرے صحابی اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابی میں تویں کیا دے سکتا ہوں بلکہ بڑے پیار سے فرمایا کہ تُو میرے ساتھ جنت میں رہو گے حضرات اس سے پدا چلا کہ ایمان کا دار و مدار محبت رسول ہے اسی لئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تُو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں عشقِ رسول کا یہی وہ حسین جامع ہے جب صدیقِ اکبر نے پیا تو صداقت کا تاجدار بن گیا عشقِ رسول کا یہی وہ حسین جامع ہے جب عمرِ فاروق نے پیا تو عدالت کا تاجدار بن گیا عشقِ رسول کا یہی وہ حسین جامع ہے جب عثمانِ غری نے پیا تو سخاوت کا تاجدار بن گیا عشقِ رسول کا یہی وہ حسین جامع ہے جب حضرتِ مولا علی نے پیا تو شجاعت کا تاجدار بن گیا عشقِ رسول کا یہی وہ حسین جام ہے جب خوصِ آزم نے پیا تو بارہ سال کی گوبی ہوئی کشتی کو واپس کر دیا عشقِ رسول کا یہی وہ حسین جام ہے جب ہمد کے راجہ نے پیا ہے تو پورے انہ ساگر کو ایک کاسے میں بولا لیا ہے عشقِ رسول کا یہی وہ حسین جام ہے جب آلہ حضرت نے پیا ہے تو سرکار کے حسنِ مبارک کو دیکھتے ہیں دو کہتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہیں کہ گومانِ لکسِ جہاں رہی نارِ رزالر علی کا دامان خسان کا دامان نارِ قدی نارِ رزالر وہ کمالِ حسنِ حضور ہیں کہ گومانِ لکسِ جہاں رہی یا رسول اللہ جب آلہ حضرت سرکار کی نگاہ مبارک کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انایت پلا ہو سلام جب آلہ حضرت سرکار کی پیشانی مبارک کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جس کے مادر شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پلا ہو سلام جب آلہ حضرت سرکار کی میدان محشر میں آمد کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پلاک ہو سلام جب آلہ حضرت سرکار کی عطا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کون ہو چاہیے دینے بھالا ہے سچا ہمارا نبی جب سرکار آلہ حضرت سرکار کی شان و شوقت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا اوڑکیا جانے خسرہ بارش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا جب آلہ حضرت سرکار کی تعریف کرتے کرتے ہیں حیرانوں پریشان ہو جاتے ہیں اور پارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ احمد رضا آپ کی شان میں کیا لکھے یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے آپ تو غریبوں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں آپ تو یتیموں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ احمد رضا آپ کی شان میں کیا لکھے آلہ حضرت پکا رکھتے ہیں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا غلے زیبہ کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا پاہ کروں تجھے حضرات مہترم یہ ہے عشق رسول یہ ہے اولیاء اکرام کا عشق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و پیار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ماضی کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے امت کے قبروں میں نہیں جایا کرتے تھے لیکن میرے آقا کی خصوصیت یہ ہے کہ امتی دنیا سے چلا جاتا ہے اور آقا اس کے قبر میں آ جاتے ہیں کیونکہ امتی کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ آقا کے چہرے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے اللہ کے جلوے کو دیکھنا ہے ایک یہودی نوجوان بچہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے اس نوجوان بچے کے جو مباب ہوتے ہیں وہ یہودی ہوتے ہیں اور اس کے جو مباب ہیں وہ اپنے لڑکے کو کہتے ہیں تم اس راستے میں کھڑے ہو جاؤ ابھی آقا اس راستے سے گزریں گے تم انہیں تکلیف دینا تم انہیں پریشان کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبوی شریف سے نماز پڑھ کر باہر تشریف لاتے ہیں وہ نوجوان راستے میں کھڑا ہے جیسے ہی اس نوجوان کے نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑھتی ہے وہ نوجوان بچہ عشق مصطفہ میں گرفتار ہو جاتا ہے اب وہ کیا کرے کیونکہ وہ اب تو اپنے ماباپ کا ایک اگلوتا بیٹا ہے ابھی اس نے اپنے ماباپ کو نہیں بتایا ہے کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا وہ نوجوان بچہ کبھی بکڑیا چھنانے کے بہانے سرکار کی زیارت کر لیتا ہے کبھی گھومنے کے بہانے سرکار کی زیارت کرتا ہے کبھی چھپکے چھپکے مزید نوی شریف کے پیچھے سے چھپ کر سرکار کی زیارت کرتا ہے ایک ایسا بھی دن آتا ہے کہ وہ نوجوان بچہ کسی وجہ سے سرکار کی زیارت نہیں کر پاتا ہے روزانہ وہ بچہ مزید نوی شریف کے قریب آتا ہے مزید نوی شریف کے پاس آتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے روزانہ آتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے جب واپس ہوتا ہے تو ایک تم بیمار کی حالت میں واپس ہوتا ہے دن با دن وہ نوجوان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے ماں باپ پریشان ہیں آخر میرے لڑلے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے میرے لختے چھگر کو کیا ہو گیا ہے جو دن با دن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے ماں باپ نے تمام ڈوکٹروں کو بولایا اس کا علاج شروع کر دیا تمام ڈوکٹروں نے علاج کرنا جب شروع کیا تو کوئی مرض کا پتا نہیں چلا کوئی مرض کا پتا نہیں چلا دن با دن وہ نوجوان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے ایک دن ایسا بھی آتا ہے اس نوجوان کی آواز ہرکی ہو جاتی ہے اور اس کا جو باپ ہوتا ہے کہتا اے میرے لال اے میرے نور نظر اگر تیرے دل میں کوئی آخری تمنہ ہے تیرے دل میں اگر کوئی آخری خواہش ہے تو تو مجھے بتا دے میں تیری ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں وہ نوجوان بچہ کرتا ہے اے میرے اپو جان اگر میری آخری تمنہ کو پوری کرنے کے لیے آپ وعدہ کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کئی دنوں سے محمد عربی کا دیوانہ ہو چکا ہوں میں کئی دنوں سے سرکار کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں میری یہ تمنہ ہے کہ جب میری روح نکلے تو اس سرکار کا روح زیبا ہو وہ یہودی باپ کہتا ہے اے کمبخت تو تو کیا کہہ رہا ہے جو میرا دشمن ہے تو اسی سے جاگر محبت کر بیٹھا ہے وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے اے ابو جان آپ نے وعدہ کیا دانا اے ابو جان آپ وعدہ دو دشمن بھی پورا کر دیا کرتے ہیں وہ یہودی باپ کہتا ہے ہاں میں نے وعدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نوجوان کا پیغام پہنچایا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیغام پہنچایا جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جو لو آج جنتی بولے کو دیکھ کر کے آتے ہیں جو آج دنیا سے جا رہا ہے صحابہ اکرام کا کافلہ جیسے ہی چلتا ہے جیسے اس نوجوان یہودی کے گھر پہنچتا ہے تو جیسے ہی اس نوجوان یہودی کی جادی ہوئی روح واپس آ جاتی ہے جیسے اس یہودی کی نظر سرکار کے رخے انور پر پڑتی ہے تو دیوانہ دامن محبوب کو تام لیتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج میں دنیا سے جا رہا ہو یا رسول اللہ مجھے جنت کا ڈگر دے دیجئے یا رسول اللہ مجھے آخرت کی زمانت دے دیجئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے نوجوان اگر ایسا ہے تو جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا تو یہی نجات ہو جائے گی وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا زخیرہ نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا میں تجھے جنت میں داخل ہونے کے زمانت لیتا ہوں وہ نوجوان دامن محبوب کو تامے ہوئے اس کی روح نکل جاتی ہے جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس لڑکے کا باپ کہتا ہے اب یہ یہودیوں کا جنازہ نہ رہا اب یہ مسلمانوں کا جنازہ ہے اب اس کا گفن و دفن آپ کے در سے اٹھے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس نوجوان کو لے چلو اس کی بارات کو مدینے کی گلیوں سے نکالی جائے گی جیسے ہوں اس نوجوان کو لے جایا جاتا ہے سارے رسوم ادا کر دیے جاتے ہیں کفن و دفن کا اندزام کر دیا جاتا ہے سارے رسوم کی ادائیگی کے بعد جب آخری دیدار کے لیے اس نوجوان کے چہرے سے کفن کو ہٹایا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں رحمت و انوار کی پرساد ہو رہی ہے اس نوجوان کا چہرہ جل سے چودہ بھی کے جاند کی طرح چھمت رہا ہے آج یہ دنیا سے جانے والا کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے آج دنیا سے جانے والا اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کو بسائے ہوئے جا رہا ہے آج دنیا سے جانے والا اپنے ساتھ جنت کا ٹکٹ لے کر کے جا رہا ہے آج دنیا سے جانے والا کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے بلکہ جنتی دولہ جا رہا ہے اسی وجہ سے اسی صحابیے رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ پنجو کے پل کیوں چل رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ زمین پر پاہ رکھنے کی جگہ رہی ہے اس لیے میں پنجو کے پل چل رہا ہوں اس لیے میں پنجوں کے پل چل رہا ہو اور جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو قبر میں اتارتے ہیں قبر میں اتارنے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں تو پھر کسی صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پسینہ پسینہ کیوں ہو گئے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحمت کی ہوڑے جنت کی ہوڑے پہلے سے ہی جنتی خوشبو اور جنتی لباس یہ کر کے قبر میں موجود تھے اس لیے میں پسینہ پسینہ ہو گیا ہو اور میرا یہ جو پسینہ ہے اس نوجوان کے چیرے پہ گر گیا ہے اس آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جوگی میں اگر وہ بڑے تمہارے ہوتے ہیں آرے بھی نارے رسالے خسن کے آلہ خیزان تاجو شریعہ نارے تکیر نارے رسالے